شروع کریں اچھا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو آج صبح صبح ہی جو ہے وہ آغاز ہو گیا کیونکہ آج عدالت میں پیشی تھی غداری کے کیس میں تو میں آج یہاں پہ رائعہ وقاض صاحب کی عدالت میں جو ہے وہ پیش ہوا ہوں اور ابھی تک پولیس جو ہے وہ کوئی چلان سبمٹ نہیں کر سکی آج تقریباً میں خلق کوئی سولہ دن ہو گئے ہیں قانون کے مطابق سولہ سے بھی بلکہ زیادہ ہو گئے ہیں انہوں نے قانون کے مطابق جو ہے وہ چودہ دن کے اندر چلان جمع کرانا ہوتا ہے پولیس نے اور ابھی تک ایک صفحہ بھی عدالت میں جمع نہیں کروایا جا سکا تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو سکے کہ آخر ہم نے غداری کی کیا ہے میں پھر پوچھتا ہوں کہ اگر جیلم کے ایمین نے پنڈ دادن خان کا ایمین نے آپ کے راول پنڈی کا ایمین نے آپ کا میاں والی کا ایمین نے یہ سارے غدار ہیں تو آخر پاکستان میں پھر پاکستان ریاست کے ساتھ کون ہے یہ کتنی اہمکانہ اور اتنی میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کیا نام دیا جائے کہ اپنے سیاسی مخالفین کے اوپر جس طرح سے غداری کے پرچے پاکستان میں اس حکومت نے شروع کیے ہیں رانہ سناولا اینڈ کمپنی نے جس طریقے سے کیا ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کو ایک بہت بڑے بہران کا شکار کر دیا گیا ایک طرف تو پاکستان میں یہ تمام غداری کے فتوے لگ رہے ہیں ایک طرف پاکستان میں ہر دوسرا شخص جو ہے اگر دیکھئے نا اگر میں پندازن خان کا ایمین نے غدار ہے تو سارے جو میرے ووٹر ہیں وہ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر جیلم کا ایمین نے غدار ہے تو جیلم کے ایمین لوگ تو پھر غدار کو سپورٹ کر رہے ہیں اگر شیخ رشید غدار ہے تو پنڈی کے لوگ جو ہیں وہ پھر غدار ہوئے میاں والی کا عمران خان غددار ہے تو پھر پورا پاکستانی غددار ہے یہ اس طرح کی بچگانہ احمقانہ پولیسیز کے نتیجے میں پاکستان کو انیس سو ستر میں بہت بڑا لازک ہوا قطر میں اور اگر آپ یہ اس طرح کی بچگانہ اپنے سیاسی مخالفین کو دمانے کے لیے باتیں کریں گے یہ کولونیل ایرا میں ہوتا تھا جب انگریز یہاں پر حکمرانی کر رہے تھے اس وقت اپنے سیاسی مخالفوں کو اس طرح کے پرچوں میں ڈالا جاتا تھا اٹھارہ سو ستاون کی جنگ ازادی کے بعد ٹھیک سو چوبیس اے جو ہے اس کو شامل کیا گیا تھا پی پی سی میں جو ان کے نزدیک بغاوت تھی لیکن ہم جو ہندوستان اور پاکستان کے رہنے والے ہیں اٹھارہ سو ستاون کی بغاوت کو ہم جنگ ازادی کہتے ہیں اور ان جنگ ازادی کے متوالوں کے خلاف یہ قانون جو ہے وہ بنایا گیا تھا جس کے اوپر آج پاکستان میں کچھ نہ میں سمجھتا ہوں نہ سمجھ لوگ اور یہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے رانہ سناولا اینڈ کمپنی جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے آپ دیکھئے شہباز شریف جو مسخروں والی حرکتیں کر رہے ہیں ترکی میں پہلے زلزلہ آیا وہاں پینتیس ہزار لوگ جو ہیں وہ جان سے گئے ہیں سریعہ میں اور شام میں اور ترکی میں جب وہ وہاں پہ ریسکیو ایفرڈ چل رہی ہے یہ اپنا جہاز بک کرا کے کہ جی میں آ رہا ہوں انہوں نے کہا بھائی جن آپ پاکستان میں ہی رہیں وہاں پہ آپ کی زیادہ ضرورت ہے اور آپ سناب ہوئے اب آپ کل دیکھئے کہ کبھی کبھی وزیراعظم بھی کبھی گیا ہے کہ وہ وہاں پہ جو سمان بیجا جا رہا ہے ٹینٹ اور اس کے ساتھ تصویریں بنوا رہا ہے یہ وہاں پہ چلے اتنی امبرسمنٹ پاکستان کو شباز شریف اور بلاول بھٹو کی وجہ سے ہو رہی ہے دنیا میں کہ ہمارے جو ہمارے اوورسیس پاکستانی کیوں ان سے نفرت کرتے ہیں اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ پاکستان کے پاسپورٹ کی کوئی عزت ہی نہیں چھوڑ رہی ہے لوگ اس وقت پاکستان کا جو بہران ہے ایک طرف تو وہ معاشی بہران ہے اور دوسری طرف ہمارا ایک اس وقت مارکٹنگ کا بہران ہے یہ جو مسخرے پاکستان کے اوپر مسلط کر دیے گئے ہیں جو امریکہ جو دنیا میں سپر پاور ہے وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ سترہ منسٹرز ہیں ہمارے پچاسی وزید پھل رہے ہیں کبھی ایک دن پتہ کریں جناب وہ فلانا اور پچاسی کے پچاسی آپ دیکھیں گے ہر وقت ورڈ ٹور پہ ہوں گے کسی وقت آپ کو یہ پاکستان میں نہیں ملیں گے ایک پاکستان کا مزاق بنا دیا گیا ہے اور صرف عمران خان کو روکنے کے لیے یہ سارے جوکر جو ہیں وہ ہم پر مسلط ہیں الیکشن لڑنے کوئی اتیار نہیں ہے اب میں آپ سے سپیکر سے پوچھتا ہوں کہ تم اس وقت بھاگ بھاگ کہ آپ نے استیفے قبول کیے ہیں اب زمنی الیکشن ہو رہے ہیں نہ پیپس پارٹی والے ابھی تک الیکشن میں کاغذ جمع کروا پا رہے ہیں نہ نون والے کروا پا رہے ہیں تو اگر آپ نے پی ٹی آئی کے ہو اس طرح ہی پی ٹی آئی نہیں جو ہے صرف الیکشن لڑنا تھا تو پھر ہم تو کہہ رہے تھے ہمیں آپ آنے دیں وہاں پہ اور لیڈر آف اپوزیشن ہمارا تھے آپ نے ہمارے استیفے بھی جلدی میں قبول کیے ہیں اب آپ الیکشن لڑنے جو کے بھی نہیں ہیں آپ الیکشن یہ جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں کیا یہ تو باہر کس وقت جس طرح سے میں کھڑا ہوں ادھر مارکٹ میں ایف ایٹ مارکٹ میں اسلام آباد یہ کسی مارکٹ میں کھڑا ہو کہ کھانا نہیں کھا سکتے کل مریم نواز نے یہ کہا ٹمارٹر اور جو آٹا ہے وہ بڑا لگتا ہے کہ بڑا سستہ ہو گیا میں نے کہا بی بی آپ اس طرح کریں کسی وقت سیکیورٹی کے بغیر جو ہے نا لکشمی چوک کے اوپر اور بھاٹی گیٹ کے اوپر لہور کے اندر باہر نہیں باہر تو زیادہ خطر ہے آپ لہور کے اندر جو ہے وہ آپ کبھی سیکیورٹی کے بغیر نکلیں آپ کو ٹمارٹر مفت میں لیں گے وہ آپ کٹھے کریے گا واپس لے جائے گا اور آٹا بھی شاید آپ کو گاڑی کے اوپر ملی جائے ان لوگوں کی اس وقت یہ حیثیت نہیں رہ گئی کہ یہ باہر سیکیورٹی کے بغیر کھڑے ہو سکیں اور اس لیے انہوں نے الیکشن نہیں کروانے اب ہمارے ہاں جو اداروں کا زبال ہے وہ دیکھیں کس طرح سے ہو رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کے اوپر ہم اربور پہ خرچ کرتے ہیں صرف ایک کام کے لئے کہ وہ الیکشن کرائے گا وہ کہہ رہے جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے کیونکہ پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں پاکستان کا ٹیکس پیر اربور پہہ الیکشن کمیشن کے اوپر خرچ کر رہا ہے جس کا صرف ایک کام ہے آپ نے الیکشن کرانا ہے وہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں آپ سے کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ الیکشن کمیشن اور اس کے ممران کے خلاف فائل ہو جائے گی انہوں نے دو دن ہو گئے ہیں ہائی کورٹ کا لہور ہائی کورٹ کا فیصلہ ابھی تک اس پر عمل درامت جو ہے وہ نہیں کیا اور ہائی کورٹ کے فیصلے میں یہ تھا کہ امیجیٹلی کریں آج رات تک اگر شیڈیول اناؤنس نہیں ہوتا تو ہم کانسٹیٹوشن کی آئین کی وائلیشن میں چلے جائیں گے کیونکہ چون دن آپ کو چاہیے منیمم الیکشن کے شیڈیول اناؤنس کرنے کے لیے اور سات دن الیکشن کمیشن کو چاہیے اس سے پہلے ایک جاری کرنے میں اپنا نوٹفیکیشن الیکشن کا ڈیٹ کا اور اگر ہم یہ اکسٹھ دن جو ہیں یہ پورے نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئین کی وائلیشن میں ہیں آئین کی خلاف برزی میں ہیں اب آئین کی اس وقت جو پاکستان میں ایک ہی ڈاکومنٹ ہے ایک ہی دستاویز ہے جس کے اوپر پاکستان میں کنسینسز ہے اور وہ پاکستان کا آئین ہے اس کے اوپر شاہ احمد نورانی صاحب کے بھی دستخط ہیں اس پہ فضل الرحمان صاحب کے والد صاحب مفتی محمود صاحب کے بھی دستخط ہیں میں سیاستدانوں سے کہتا ہوں نواز شریف صاحب تو خیر پیدے ہی جنرل زیوالحق کے دور میں ہوئے تھے اور یہ ذلفگار علی بھٹو کے بھی تو میں پی ڈی ایم میں بھی شامل جو جمعاتے ہیں ان کو کہتا ہوں کہ آپ خدا کا خوف کریں پاکستان میں ایک ہی متفقہ دستاویز ہے جو پاکستان کا آئین ہے آپ اس کو اس کو جو ہے وہ بالکل کاغذ کا ٹکڑا نہ بنا دیں آپ نے نہ عدالتوں عدالت میں اسلام آباد میں عدالت نے کہا لوکل گورنمنٹ الیکشن کروائیں آج آپ دیکھ لیں مہینہ ہو گیا ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درامد نہیں ہوا اس کے بعد ہائی کورٹ لہور نے مجھے طلب کیا چار بار مجھے وہاں پہ پیش ہی نہیں کیا گیا شیخ رشید صاحب کی زمانت لی عدالت انہوں نے دوسرے کیس میں اس کو بک کر لیا اور کل مریم نواز نے بہت ہی خطرناک تنقید کی ہے عدلیہ کے اوپر اور انہوں نے پاکستان کی عدلیہ کو ڈیفنسیو کرنے کی کوشش کی ہے اور کیوں کی ہے کیونکہ وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کا جو مقدمہ ہے جو نیاب کیس کی ترمیم کا کیس وہ بہت اہم ہے ان کے لیے یہ ساری رجیم چینج ہوئی نیاب کے کیسز میں ترمیم کے لیے تھی جہاں گیارہ سو ارب روپیہ یہ سارا جو پی ڈی ایم ہے یہ لے چکا ہے اور اس پیسے کو حضم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالت جو عمران خان کا کیس ہے اس کو مسترد کرے عمران خان کے کیس کے اوپر ایک دباؤ بنانے کے لیے جس میں ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ نیاب میں ترامین جو ہیں وہ نہیں ہو سکتی تھی غیر آئینی ہے اس کے اوپر عدالت فیصلہ دے اس کو غیر محصر کرنے کے لیے یہ اب سارا معاملہ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے عدلیہ کو تنقید کا نشانہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے اور ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں ہم جیل بھرو تحریک کے لیے بھی تیار ہیں ہم اپنی عدالتوں کے تحفظ کے لیے بھی انشاءاللہ تیار ہیں بہت شکریہ ہے ہمارے فوٹی ٹو تھے اور اس میں جو وزیر تھے بائیس تھے فیڈرل منسٹر جو تھے وہ صرف بائیس تھے ہمارے اور جو مشیر اور سارے ملا کے فوٹی ٹو تھے جو پاکستان کی تاریخ کی کم کیبنٹس میں جو ہے وہ شامل ہوتا ہے لیکن اس کیبنٹ میں تو آپ دیکھئے کہ وہ لوگ سارے شامل ہیں جن کو کچھ جانتے ہی نہیں کون ہے پچاسی اور اس کے بعد جو ہماری کیر ٹیکر گورنمنٹ بان گئی ہیں کیپی میں اور پنجاب میں اور پنجاب میں جو بندہ بنے ہوئے ہیں ان کو گھر والے بھی نہیں جانتے کون ہے وہ کہتے ہیں ہم ہی حکومت کریں گے اس طرح تو نہیں ہوتا باجو صاحب کا ہو گیا